بسم اللہ الرحمن الرحیم بیشنا چاہتے ہیں صرف مظروف کو تو کیا ہوتا ہے جی بزن ہم ظرف سمیت اس مظروف کا کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں وہ جو ظرف کی مقدار ہے اس کو ساکت کر لینا جائز ہے ساکت کر لینا جائز ہے البتہ مسئلے کی دو صورتیں ایک دفعہ مسئلہ اس طرح ہے کہ ظرف بیش سے پہلے اس کو تولا جا رہا ہے اور ایک دفعہ بیش کے بعد اسے تولا جا رہا ہے فرماتے ہیں اگر بیش سے پہلے اسے تولا جا رہا ہے تو پھر ساکت کرنے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ مشخص ہے کہ ظرف کی اتنی مقدار ہے اتنا وزن ہے اور مظروف کی اتنی مقدار ہے لیکن اگر بیش ڈالا ظرف مال مظروف بیش ڈالا اس کے بعد فرماتے ہیں جائز ہے کہ ظرف کی جو مقدار ہے مطلب ایک شارک ہے دو شارک ہے ایک رتلے دو رتلے اس کو کم کر لیں تاکہ جو مقدار مظروف کی ہے وہ صحیح ہو مثلا گھی بیچنا چاہتے ہیں آپ کسی کو آپ نے گھی بیچا ہے اور مخصوص برطن میں ڈال کے آپ نے گھی بیچا ہے تو پہلے آپ جا کر کیا کرتے ہیں وزن کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس میں سے جو ظرف کا وزن ہے نکال لیتے ہیں تو فرماتے ہیں اس طریقے سے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے ان المشہور بنابر مشہور گول کے البتہ فرماتے ہیں اس میں اجماع موجود ہے لا خلافہ فی ہے حتیٰ کہ دن آپ فخر الاسلام نے بقیدہ بصراحہ ذکر فرمایا ہے کہ اس پہ اجماع موجود ہے کہ یہ جائز ہے تو لذا فرماتے ہیں یجود این یندرہ یندرہ یعنی یستثنہ یا یندرہ یعنی این یسکاتا جائز ہے کہ ساکت کیا جائے یا مستثنہ کیا جائے لذرف ذرف کے لیے ما یودا ما ذرفی مقدار یندرہ کا جو فائل ہے وہ مقدار ہے یعنی یجود این یندرہ مقدار کہ یحتمل زیادہ او ان نقیسہ لذرف ما یوذن ما ذرفی اگر ذرف کو مظروف سمیت بیچا جا رہا ہے اور اس کا وزن اکٹھا کیا جا رہا ہے تو فرماتے ہیں وہ مقدار کہ جس کی کمی اور زیادتی کا احتمال ہے ذرف سے کم کر سکتے ہیں جائز ہے بل لا خلافہ فیہ فی الجملہ بلکہ فی الجملہ اس میں اختلاف نہیں ہے بل ان فخر الاسلام التقریب دعوال اجمع فخر الاسلام فرماتے ہیں اس پر اجمع موجود ہے قال فی ماہوکیانو تو یہاں پہ جناب فخر الاسلام کی عبارت پڑھتے ہیں کہ قال فی ماہوکیانو جیسے ایک انتہی قید کی گئی ہے وہ یہ کہ نص الاصحاب اصحاب نے بصورت نص بیان کیا ہے یعنی ظاہر نہیں ہے بلکہ نص النویود الاندار کہ جائز ہے اس قاتل الظروف ظروف کی مقدار کے وزن کے وزن میں مقدار کا کم کرنا جائز ہے کتنا بما یختامل افضیادا والنقیسا جو احتمال زیادتی جا کمی ہے تو فقط اس تسنیا من المبی امر مجہول بنابراہ مبیش امر مجہول کو مستشنا کیا گیا ہے وَاِسْتَسْنَعُ الْمَجْهُولِ مُبْتِلُ الْلِلْبَيْا اور مجہول کا استثناء کرنا بے کو باطل کر دیتا ہے عرض کی مثال ہوئی ہے ظرف و مضروف دونوں کو اکٹھا وزن کیا گیا بیچا گیا اس طرح تو زہر ہے اب یہاں پہ احتمال تو ہے کمی اور زیادتی کا تو اس میں سے آپ استثناء کر دیتے ہیں مطلبیں کتنا فرض کرتے ہیں ایک ریطل آپ کم بیان کرتے ہیں کہ اس میں سے ایک ریطلب کم کر لیں تو فرماتے ہیں یہ تو مبیع میں سے اپنے امر مجہول کو مستثناء کیا ہے اور اس استثناء مجہول کیا ہے وہ مبتل بے ہے مگر اس صورت میں جو بیان کی ہے اجماع ہے کہ یہ بات انتہا کلام ہے شیخ خمساری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالظَّهِ اَنَّ اِطْلَاقَ الْاِسْتَسْنَا بِأَتْبَارِ خُرُوجِ اِنِ الْمَبِين فرماتے ہیں استثناء کا اطلاق یا آپ کے اندار کا اطلاق بِأَتْبَارِ خُرُوجِ اَنِ الْمَبِين اس اعتبار سے کہ اس کو مبی سے خارج کیا گیا ہے وَلَوْ مِنْ اَوَّلِ الْاَمْرِ فرماتے ہیں اگرچہ اول عمر سے کیوں نہ ہو فرماتے ہیں جَرْجِوْ اِلَحَاظَ بَلْ الْاستثناء الْحَقِيقِ مِنْ الْمَبِين فرماتے ہیں جی استثناء استثناء حقیقی ہے مبی سے فرماتے ہیں جَرْجِوْ اِلَحَاظَ عَيْضًا وہ بھی اسی طرح پلٹ جاتا ہے اس کی مزید وضاحت کے لئے وہ فرماتے ہیں ثُمَّ اِنَّ الْاقْوَال فِي تَفْضِيل الْمَصَلَى سِتَّتُن بَلْ الْاستثناء الحقیقی مِنْ الْمَبِين جَرْجِوْ اِلَحَاظَ استثناء حقیقی اول عمر سے ہی مثلاً کس طرح یعنی ابتداحی سے باعی کا ارادہ یہ تھا کہ مندر میں سے مظروف میں سے اتنی مقدار کو ہم کم کر لیں گے فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے پھر فرماتے ہیں اس مسئلے کو مشخص کرنے کے لئے ثُمَّ اِنَّ الْاقْوَال فِي تَفْضِيلِ الْمَصَلَى سِتَّتُن فرماتے ہیں اس مسئلے میں شیک ہونے الاول جواز الاندار بشرتین جواز اسکات اور جواز مستثناء دو شرطوں کے ساتھ ہے پہلی شرط قون المندر یعنی وہ جو مظروف ہے متعارف الاندار اندہ تجار تجار کے نزدیک متعارف ہے جیسے گھی بیچے جا رہا ہے یا شہد بیچے جا رہا ہے اور ذر سمیت ان کو بیچے جاتا ہے تو فرماتے ہیں تجار کے نزدیک متعارف ہے کہ اس میں اتنی کمی کی جاتی ہیں پس یہ پہلی شرط دوسری شرط وعدم العلم بے زیادت ما جندر انسان کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ مندر سے کمی واقع ہو رہی ہے یا جیاتی اتنی زیادت جب پتہ ہے کہ مندر میں سے مثلا ٹوٹری ذرف اور مظروف جب اس کو تولا گیا وزن کیا گیا تو وہ دس ریتل ہے تو ان میں سے پتہ ہے کہ دو ریتل کا ذرف ہے اور باقی جو آٹھ ہیں وہ مندر کے ہیں تو فرماتے ہیں جہاں تو علم ہے تو جب علم ہے تو پھر فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے فرماتے ہیں ادم العلم فرماتے ہیں یہ قول ہوا لنہایہ والبسیدہ وانغیرہ شیخ توسیلہ رام اور جنابی ابن حمزہ اور ان کے جو تابعین ہیں اس ثانی دوسرا ہے اطف النقیس علی الزیادہ فرماتے ہیں نقیسہ کا اطف زیادتی پہ کرنا فی اتبار ادم العلم بہا یہ اوپر والی بات ہے یعنی پہلی شرط تجھے ہے کہ مندر متعرف الاندار دوسرا یہ ہے کہ عدم العلم بن نقیسہ اس نہ ہو جائے گا یعنی دونوں مسئلوں کو علیہ دلہ 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 دکھر کیا ہیں دونوں کو علیہ دلہ دلہ دکھر کیا ہیں پہلے قول میں ادم العلم بے زیادت مجندہ رہے ہیں جبکہ آثانی میں کیا ہے کون المندر متعرف الاندار کے علاوہ عدم العلم بن نقیسہ وہ ہوا للتحریر فرماتے ہیں یہ مسئلہ صاحبِ تحریر اللہ مہلی رحمت اللہ علیہ کہے الثالث تیسرا قول اعتبار العادہ متلکا بلو عالم زیادہ بن نقیسہ یعنی آدتا آدتا فرماتے ہیں جتنا مستثناء کیا جاتا ہے اگرچہ زیادتی کو جانتا ہو یعنی نقیسہ کو جانتا ہو تو اور آدتا فرماتے ہیں یہ کیا جاتا ہے نکال جاتا ہے تو صحیح ہے وَمَا عَدْمِ الْعَادَّا فِي مَا يَحْتَامِلْهُمَا اور اگر آدتا اندار نہیں کیا جاتا تو اس صورت میں اگر کمی یا زیادتی کے احتمال ہے تو تب مستثناء کر سکتے ہیں مندر کو فرماتے ہیں یہ تیسرا قول ظاہر وَمَا وَصْرِ وَرَوْضَ شہد اول شہد ثانی کے قول ہے کہ وہ یہی فرماتے ہیں کہ بھئی اگر عادتا ہے اتنا استثناء کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں صحیح ہے اگرچہ زیادتی یا نقیسہ کو جانتا ہو تب بھی یہ مستثناء ضروری ہے اور اگر عادتا معلوم نہیں ہے کہ کتنا نکالا جاتا ہے اور احتمال بھی ہے کہ بلاخت کمی یا زیادتی ہے تو فرماتے ہیں جائز ہے احتمال صورت میں اراب چوتھا قول التفصیل بَيْنَمَا يُحْتَمَ الْأَضْزِيَادَ وَالنَّقِيسَ فَجُورْ مُتْلَقَ فرماتے ہیں اگر زارف المغروف کہ جب ان کو بیچے جا رہا ہے تو احتمال ہے کہ اس میں جو اصلی چیزیں جو خود مندر ہے اس میں کمی اور زیادتی ہے تو فرماتے ہیں مطلقا جائز ہے مستثناء کرنا ظرف کی وزن کو فججوز مطلقا لیکن وَمَا أُولِمَ زیادہ اور اگر پتہ ہے کہ زیادہ دے رہا ہے تو فرماتے ہیں فَالْجَوَاب بشرت ترازی تو اس صورت میں زرف میں سے کم کرنا یہ ترازی کے شرط کے ساتھ اگر محتبائی ہیں دونوں راضی ہیں پھر مستثناء جائز ہے وگر نہ مستثناء جائز ہے نہیں خامس اس کی اُلٹی اَتْفُ لِعِلْمُ بِنْ نَقِيسَ عَلَى الزِّيَادہ یعنی تفصیل ہے کہ بھئی اگر زیادتی اور کمی کا احتمال ہے تو فرماتے ہیں مطلقاً جائز ہے لیکن اگر عَلَى عَلْمُ بِنْ نَقِيسَ جَبْ وَمَا عُلِمَ وَمَا وَا عُلِمَز الزِّيَادہ پیلت حقیقت وَمَا عُلِمَا النَّقِيسَ اگر جانتا ہے کہ کمی ہے اس میں تو فرماتے ہیں فَالْجَوَاز بشرت ترازی ہے وَهُوَا لِلْمَحَقِّ کے ثانی یہ ایک قول جنہاں محقق کے ثانی رحمت اللہ علیق ہے کہ نَعَسِبًا لَوْئِ لِكُلْ مَلَّمْ اَجَدْكُرْا النَّقِيسَ کہ انہوں نسبت دی ہے اس کی ہر اون افراد کی طرف جنہوں نقیسہ کو ذکر نہیں کیا السادس تیسرا قول ہے اِنَعَتَتُ الْحُکْمِ بِالْغَرَرَ کہ حُکم منوتِ غرر کے ساتھ یعنی اگر غرر لازم آتا ہے تو پھر کم کرنا چاہیے اگر غرر لازم نہیں آتا تو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمام اس کے بعد دوسری جو بات جہاں پر پیش کر رہے ہیں وہ سورة المسئلہ کو بیان کر رہے ہیں سورة مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ استثناء کے حوالے سے چھے قول ذکر کیے فرماتے سُمَّا اِنَّا سُورَتُ الْمَسْأَلَمْ مسئلہ کی قیفیت اس طرح کہ اَنْ يُوْضَنْ مَغْرُوف مَا ذَرْفِهِ کہ مغْرُوف مثلا اصل ہے شاہد یا گھی ہے اس کو وزن کیا جائے مَا ذَرْفِهِ اس کے برطن کے ساتھ فَيُعْلَمْ تو پتہ چلا اَنُوْ اَشْرَتُ اَرْطَال کہ مثلا یہ دس کلو ہیں تو فَائِضَ اُرِيدَ بَيُ الْمَغْرُوفِ فَقَد اس کے بعد چاہتا ہے کہ صرف گھی کو بیچے مثلا صرف مظروف کو بیچے فَقَدْ کَمَا وَلْمَفْرُوظ جس طرح کے مفروض بھی جئی ہے تو صرف گھی کو بیچے جاتا ہے نہ کہ مکمل ذَرْف و مظروف کو اور اُدھر وَقُلْنَا بِكِفَایتِ لِعِلْمِ بِوَذْنِ الْمَجْمُورِ اور ہم اس بات کے قیل ہیں کہ مجموع کا وزن کافی ہے یعنی ضرور نہیں کہ الہدہ الہدہ دونوں کا علم ہونا چاہیے بلکہ ٹوٹلی طور پہ اگر ظرف اور مظروف کا علم ہے کہ ہندسکیلو ہے اور وعد میں اعتبار الْعِلْمِ بِوَذْنِ الْمَبِي منفاردن اور معتبر نہیں کہ مبی کہ ظرف کا وزن الہدہ معلوم ہو اور مظروف کا وزن الہدہ معلوم ہو یہ معتبر نہ ہو تو فرماتے ہیں اللہ مَا هُوَ مُفْرُوظُ المسْأَلَا جیسا کہ مسئلے میں یہ فرض کیا گیا ہے وَمَا قَدْ الْعِجْمَع اور اجمع متقدم کے جو باز نے ذکر کیا ہے فرماتے ہیں وہ بھی اسی پہ ہے تو پھر اس کی دو صورتیں پس یہ صورت المسْأَلَا بھی آنو رہا ہے کہ اگر مظروف کو بیچ جا رہا ہے ان شرائط کے ساتھ اس کی دو صورتیں نمبر ایک 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 دفعہ بیچ جا رہا ہے کہ یہ جو مظروف ہے مثلا شہد جو اس کے اندر موجود ہے پورے کا پورا بے قضاء میں دذکروں پورے کا پورا بے قضاء اتنا ہے کہ آپ نے اس کی دو ہزار روپیہ دینا ہے تو وحی نظر فَلَا يَحَتَعَجِنَ الْإِنْدَارِ فرماتے اس صورت میں اندار کی ضرورت نہیں استثناء کی ضرورت نہیں کیوں لیانا فَمَنْ وَالْمُسْمَنْ معلومانِ بِالفرد بِالفرد یہ ہے کہ سمن کا بھی پتا ہے مسکن کا بھی مسمن کا بھی پتا ہے ٹھیک ہے واخرہ دوسری صورت اس طرح ہے کہ آپ مظروف کو بیچ رہے ہیں علاواجی تصییر اس پر قیمت گزاری کر رہے ہیں کس طرح بین یا قول آپ کہتے ہیں بے تو کہو میں نے یہ آپ کو بیچا ہے کہ جو ٹوٹلی طور پر مثلا دس ارتال کا ہے تو اس میں سے میں آپ کو قُلَّ رِتْلِن بِدِرْحَمِن ہار رِتْل ایک درہم کے ساتھ بیچ رہا ہوں تو فَيَّجِمْ مَسْعَلَةُ الْإِندَار تو یہاں پہ مسئلہ اندار اور اس کا آتا ہے کیوں لِلْحَاجَتِ الْتَاجِين مَا يَسْتِحِقُ الْبَائِ مِنَ الدَّرَاہِم تاکہ پتا چلے کہ بائے الدراہم میں سے کتنے کا مستحق ہے لہذا پھر اس میں سے جو ظرف ہے اس کا وزن نکال کے وزن باقی رہ جاتے ہیں کتنے آٹھ رِتْل تو بائے کو آٹھ رِتْل کا حساب دیا جائے گا وَسْوَلَّ اللَّهُ لَوْا مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ